دوستو سردیوں کی صبح آپ کی نیند کھولی گرم رجائی میں آرام سے لیٹی ہوئے ہو بہار بہت زیادہ ٹھنڈ ہے رجائی سے نکلنے کا من نہیں کر رہا من کر رہا ہے بستر میں ہی گسے رہو سوتے رہو اور ایک آدھ گھنٹے سو جاؤ یہ ہے آپ کی کمفرٹ زون لائف میں جس بھی چیز پہ آپ سیٹ ہو جو چیز آسانی سے مل رہی ہے لائف آسانی سے چل رہی ہے کوئی بدلاو نہیں آرہا کوئی پریشانی نہیں آرہی انجٹ نہیں آرہا وہ ہے آپ کی کمفرٹ زون اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس کروڑوں روپے ہو تو وہی کمفرٹ زون ہو کوئی انسان مزدور ہے اور وہ کچھ گھنٹے مزدوری کر کے اپنی روٹی کمالیتا ہے تو وہی اس کا کمفرٹ زون ہو سکتا ہے یا کوئی بچہ ہے وہ میڈیاوکر نمبر لے کے آرہا ہے پچاس ساٹھ پرسنڈ لے کے آرہا ہے لیمیٹڈ محنت کرتا ہے ایکزام سے پہلے تو وہ اس کا کمفرٹ زون ہے کوئی انسان ایک نوکری کر رہا ہے بینہ زیادہ ٹینشن کے وہی کام کرتے کرتے کچھ پیسہ آ جاتا ہے میڈل کلاس لائفشیل مینٹین کر پا رہا ہے تو وہ اس کا کمفرٹ زون ہے جہاں لائف میں آپ سیٹ ہو زیادہ بدلاو نہیں آرہے چینجز نہیں آرہے دھکے نہیں کھانے پڑ رہے وہ آپ کا کمفرٹ زون ہے اب دوستو جو انسان رجائی میں لیٹا ہوا ہے سردی کی صبح ہے وہ اس رضائی کو پھیک کے ہٹا کے کھڑا ہو جائے مو دھوے کپڑے پہنے جوتے پہنے اور بہار سردی میں چپتی ہوئی سردی میں ایکسرسائز کرنے واکنگ کرنے نکل جائے اپنی صحت بنانے کے لیے اسے کہتے ہیں اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا ایسے ہی آپ کی ایک سیٹ نوکری ہے جو کام کرتے آ رہے وہی کرنا ہے آپ کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے لیکن آپ نے وہ نوکری چھوڑ دی آپ کسی چیز کے لیے بہت زیادہ پیشن ایٹ تھے آپ کو ایکٹنگ کا شوقتہ بزنس کرنے کا شوقتہ آپ نے وہ نوکری چھوڑ دی اور اب زیرو سے سٹارٹ کروگے پوری محنت کروگے رسک لوگے لائف میں بدلاو آئیں گے کمفرٹ چلے جائے گا ٹینشن آ جائے گی لیکن آپ اس کو جھلنے کو تیار ہو اسے کہتے ہیں اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا لائف میں بدلاو کو لانا دوستو جب آپ کمفرٹ زون میں ہوتے ہو جس پل میں آپ جی رہے ہو وہ بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی سٹریس نہیں ہوتا اس لئے آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ انسان اکثر امیجیٹ کمفرٹ کو اس پل کے کمفرٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور کہیں چیزیں ایسی ہوتے ہیں کہیں منزل ایسی ہوتے ہیں کہیں راستے ایسے ہوتے ہیں جو شورٹ ٹرم میں تو آپ کو پریشانی دیں گے بہت سے بدلاو لے کے آئیں گے آپ کو حیران کریں گے لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو بہت سارا فائدہ دیں گے آپ کی خواہشیں پوری ہوں گے آپ کے سپنے پورے ہوں گے آپ صحیح راستے پہ چلے جاؤ گے آپ سکسس کو اچیف کر پاؤ گے لیکن کیونکہ شورٹ ٹرم میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو اپنا کمفرٹ زون آپ نہیں چھوڑنا چاہو گے جو کی سب کے ساتھ ہوتا ہے دوستو جائز سی بات ہے کہ کمفرٹ زون چھوڑنا بہت مشکل کام ہے میں پرسنل ہی کیا کرتا ہوں جب لائف میں کوئی بہت بڑا بدلاو آنا ہوتا ہے یا تو کمبلسری آنا ہوتا ہے یا میں کوئی نیا گول سیٹ کرتا ہوں تو اپنے کمفرٹ زون کو جب بھی چھوڑنا ہوتا ہے میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں میں اپنے آپ کو بولتا ہوں کہ مجھے صرف ایک جیون ملا ہے اپنے سپنوں کو جینے کے لئے اپنے سپنوں کے لئے محنت کرنے کے لئے لائف کو دیکھنے کے لئے گرنے کے لئے اٹھنے کے لئے فیل ہونے کے لئے سکسیسفل ہونے کے لئے پریشانیاں دیکھنے کے لئے اچھی چیزیں دیکھنے کے لئے صرف ایک جیون ملا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف اچھی اچھی چیزیں دیکھتے رہوں پریشانیاں بھی جھلنی پڑیں گے اور پریشانی ہے جھننا بھی ضروری ہے ان کو دیکھنا بھی ضروری ہے ان سے میں سیکھوں گا آگے بڑھوں گا کم سے کم کوشش تو کروں گا نا اگر یہ جیون بیٹھ گیا اور میں نے اپنے سپنوں کے لئے کوشش نہیں کری یا لائف کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کیا بدلاب نہیں لا پایا نیچے گر گیا تو سب ختم ہے دوبارہ موقع نہیں ملے گا اگر آج اس پل میں میں اپنے اندر بدلاب نہیں لے کے آ پایا میں نے کوشش نہیں کری میں نے اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑا تو میں آج سے ہی ایک مرد وقتی کے سمان ہوں ایک مرے ہوئے انسان کے سمان ہوں جس کی جیون میں کچھ نہیں بچایا جس کے پورے جیون کو آپ ایک دن میں سمیٹ سکتے ہو جو جیے گا اور مر جائے گا بجائے آج اس پل میں مر کے اور ایک مرا ہوا جیون جینے کے میں کمفرٹیبل چیزوں کو تیاک کے اور آگے بڑھوں گا محنت کروں گا رزک لوں گا کوشش کروں گا پریتن کروں گا سب کچھ جھیل لوں گا تو دوستو ایسے ہی میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں سچائی کا آئینہ دکھاتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ کوشش کرنا اور آگے بڑھنا بدلاو کو لانا ہی جیون ہے ایک بار دو بار تین بار سمجھاتا ہوں کچھ ایک بار میں دماغ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور میں جیون میں آگے بڑھنے کے لئے تیار ہو جاتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہو تو دوستو آپ بھی ایسے ہی اپنے آپ سے بات کر کے اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہو اور اپنا کمفرٹ زون تیار سکتے ہو آگے بڑھ سکتے ہو اور دوستو ایسا نہیں ہے کہ کمفرٹ زون ایک ہی بار ملے گا جیون میں جہاں بھی آپ سیٹل ہو گئے کچھ ٹائم آپ نے ایک کام کر لیا اب وہ کمفرٹیبلی ہو پا رہا ہے آپ کو انگزائیٹی نہیں ہے زیادہ پریشانیاں نہیں آ رہے ہیں آپ کافی کچھ سیکھ گئے ہو وہاں سیٹ ہو گئے ہو اتنا آپ کو مل رہا ہے اتنے ریٹرنز آ رہے ہیں زیادہ ریٹرنز نہیں آ رہے ہیں اتنا ہی رسک ہے تو وہ آپ کا ایک نیا کمفرٹ زون بن جاتا ہے دوستو آپ نے کامپٹیٹیو ایکزامز کے لئے پریپیر کیا آپ سیٹلٹ ہو گئے اب آپ وہ نوکری کر رہے ہو کوئی بدلاو نہیں آ رہا سیلری آ رہی ہے ریسپیکٹ بھی ہے سب کوئی چلائی چل رہی ہے تو وہ آپ کا ایک کمفرٹ زون ہے اب ضرور نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کئے بار کیا ہے کسی انسان کی نوکری چلی گئی کسی کارن وش نوکری چلی گئی یا انسان کو نئی منزل پانے کی چاہا ہو گئی آپ کچھ اور کرنا ہے اب لائف میں ایک نیا بیشن ڈیولپ ہو گیا تب آپ کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنے کی ضرورت ہے تو اگر آپ نوکری کر رہے ہو آپ سیٹلڈ ہو سپنا پورا ہو گیا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن آپ کو ایک نئی منزل مل گئی اب آپ کچھ اور بڑا کر سکتے ہو آپ کو لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے یا آپ کو پولٹکس میں آنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ کو اپنے کمفرٹ زون کو تیاغنا پڑے گا وہ بڑا ڈیسیجن لینا پڑے گا تو کمفرٹ زونز لائف میں ہمیشہ اسٹیبلش ہوتے رہیں گے اگر آپ کو لائف میں بہت آگے جانا ہے آپ ایک صرفیر انسان ہو جس کو لائف میں نیرانتر آگے بڑھتے رہنا ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ ایسے بنو لیکن اگر آپ ایسے ہو تو کمفرٹ زون بناو اور اس کو توڑتے رہو لائف میں آگے بڑھتے رہو اور اگر آپ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے لائف جیسی ہے ویسے ہی جینا چاہ رہو خوش ہو سیڈسفائیڈ ہو تو اس سے بڑیا بات کوئی نہیں ہو سکتی مجھ چھوڑو کمفرٹ زون کو جیون میں خوش رہنا سیڈسفائیڈ ہونا سب سے ضروری ہے اس سے ضروری کچھ بھی نہیں ہے میٹیریلیسٹک چیزیں تو بلکل بھی نہیں ہیں وہ ساری کی ساری دھری رہ جانی ہیں اور انسان نے دھول بن جانا ہے اور اگر آؤٹ آف کمپلشن ریسیشن میں نوکری چلی گئی بزنس فیل ہو گیا یا کام کے نیچر میں بدلاب آ گیا جیسے کمپیوٹرز آئے لوگوں کے ہاتھ سیٹ تھے لوگ اکاؤنٹنسی ہاتھوں سے کرتے تھے پین سے کرتے تھے کیلکولیٹر سے کرتے تھے بڑی پریشانی ہوئی لیکن جو انسان اپنے کمپورٹ زون کو نہیں تیاغے گا جب کمپلشنی ہو گیا ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے اس بدلاب کے سمندر میں آپ ڈوب جاؤ گے تیرنا تو سیکھنا ہی پڑے گا اگر سامنے سمندری سمندر ہے آپ کے نیا ڈوبنے والی ہے تو تیرنا تو سیکھنا ہی پڑے گا ورنہ ڈوب جاؤ گے اپنے آپ کو سمجھا کے کمپورٹ زون کو تیاغ نہیں پڑے گا دوستو سارا کھیل دماغ کا ہے اپنے آپ کو سمجھاؤ یقین دلاؤ کہ اب اس کمپورٹ زون کو چھوڑنا ضروری ہو گیا ہے اس کو چھوڑ کے فائدہ ہی ہوگا لائف میں کچھ نیا دیکھ پاؤ گے لائف ڈل نہیں رہے گی اپنے اوپر کانفیڈنس رکھو کہ میں بھی سیکھ جاؤں گا دنیا کر رہی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ایک انسان یا سو انسان کر رہے اور آپ نہیں کر سکتے آپ بھی کر سکتے ہو ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم لگے لیکن کوشش کرو گے پریتن کرو گے تو ضرور کر پاؤ گے تو اپنا کمپورٹ زون چھوڑنے سے ڈرو مت کم ووٹ میں جو بھی لائف میں آتا رہے اس کا سامنا کرتے رہو اپنا بیس دیتے رہو آج کے لئے اس ٹوفک پہ اتنا ہی بولوں گا thank you دوستو all the best